حدیث میں نے پڑھی عجیب حدیث شیعہ سننی ہر کتاب میں ہے کہ کچھ لوگ حشر کے میدان میں اپنا نام عمل جب کھولیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھولیں گے ان کو امہ اببہ نے ٹرین کر دیا تھا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے تو جب نام عمل لا کے دیا فرشنے نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو کھولا تو چکر آ گیا یہ کیا ہے بھئی اتنا اچھا تمہیں نہیں تھا اتنا شریف تمہیں تھا نہیں میری حرکتے سے تو پورا محلہ عاجز تھا بارِ اللہ یہ فرشنوں سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے فائلیں زیادہ ہوں گے ان کے پاس کسی اور کی فائل پکڑا گئے توجہ ہے گے نہیں آوازِ قدرت آئے گی اے میرے بندے یہ تیرا ہی نام عمل ہے اس میں برائیاں تھی اس میں گناہ تھے اس میں بگڑے ہوئے معاملات تھے لیکن جب تُو نے نام عمل کھولنے سے پہلے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور مجھے رحمان الرحیم کہہ کر یاد کیا تو ہو نہیں سکتا میں اپنے رحمان ہونے کا جلوہ نہ دکھاؤ رحم ہونے کا جلوہ نہ دکھاؤ میں نے پل میں تیرے گناہ بخش دیئے جب بسم اللہ پڑھنے کا یہ اثر ہے تو جو بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے جب ساری زندگی اس کا نعرہ لگاؤ گے اگر حشر کے میدان میں فرشتے نے نام عمل دیا اور یا علی کہہ کے دھاما بڑی توجہ بڑی توجہ اللہ سلامت رکھیں آپ لوگ بات پہنچ رہی کی نہیں پہنچ رہی یہ مجلسیں محبت سے امیر کا درس دیتی ہیں یہ مجلسیں اسی لئے منقل کی جاتی ہیں انسان اپنی محبت سے امیر کو بڑھائے اور دعا مانگ کے بیٹھے کے بارے لہ جتنی تھی اس کو مزید بڑھا دے مراحل تو آپ کو پتہ ہے سلمان سے اوپر بھی مرحلہ ہے محبت سے علی کا سلمان بھی انتہا نہیں ہے علی کی محبت کی اور بھی مرحلے اوپر موجود ہیں ہم تو آخری بلکل کسی کونے خدرے میں ہوں گے وہی رئی کے دانے والے شاید ہم لوگ ہوں تو ہم اپنی محبت بڑھائیں ہر مجلس میں بیٹھتے ہوئے نیت کیجئے پروردگار سے دعا کیجئے بارے لہ آج یہ مجلس سننایا ہوں اس مجلس کے صدقے میں جتنی محبت میرے دل میں ہے مولا علی کی اس کو مزید بڑھا دے یہ محبت جتنی بڑھے گی ایمان کی رسی اتنی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی ہی مضبوط اور زیادہ اس کو چار چاند لگ جائیں گے اور مضبوطی آ جائے گی کیوں؟ کیونکہ نوی نے فرمایا ہے سب سے مضبوط ترین رسی جو ایمان کی ہے وہ تولہ اور تبرہ ہے تولہ نام ہی محبت علی کا ہے جس کے پاس محبت ہے بنیاد اس کے پاس ہے جس کے پاس عقیدہ ہے بنیاد اس کے پاس ہے اور وہ لوگ بس بات کو مختصر کرتے ہوئے جو جگہ جگہ جہاں محبت کی بات ہو جہاں عقیدے کی بات ہو جہاں آزاداری کی بات ہو وہ فٹا فٹ ایک چیزیں لے آتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے عزاداری تو کر رہا ہے قامہ زنی تو کر رہا ہے زنجیر زنی تو کر رہا ہے حلقے میں دو دو گھنٹے ماتم تو کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑتا یہ فوراں ان کے تبلیغیے سے شروع ہوتی ہے ان کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ مسجد میں نظر آئے کہ ٹھیک ہے نماز تو پڑھا ہے لیکن کبھی ماتم کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ وہاں کبھی نہیں ہوں گے یہ صرف یہی نظر آئیں گے یہ خباست کا نتیجہ ہے یہ دل میں وہ جو تھوڑی سی گندگی ہے اس کا نتیجہ ہے کاش یہ گندگی ان مجلسوں کے شدقے میں صاف ہو جائے اور یہ گندگی آئی کہاں سے یہ بھی سن لیجئے اور سننے سے پہلے ایک سلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد جو تھیم جو چلتی ہے نا تھیم وہ چلتی ہے تھنک ٹینک سے جو تھنک ٹینک ہوتا ہے وہ ساری تھیمیں دیتا ہے اس کے پاس ہوتے ہیں آئیڈیاز اس کے پاس ہوتے ہیں نظریات اس کے پاس ہوتے ہیں چیزیں لوگوں کے ذہنوں کو کیسے ہنڈل کرنا ہے کیسے مٹھی میں کرنا ہے کیسے خراب کرنا ہے اور جتنا بڑا شاتر ہوگا اس کا ذہن اتنا ہی تو وہ جہاد ہے کہ نہیں ہے تھوڑا سا میں وقفہ لے رہا ہوں تاکہ بعد میں ایڈیٹنگ کرنے میں آسانی ہوں ایک باواز بلند سلوات پڑھ دیجئے حدیث رسول ہے شیعہ سنی دونوں کے چابوں میں ہے من قالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا اس حدیث سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے ہے بھئی کسی کو کوئی اتراز تو بولے حدیث رسول ہے اور اتنی معتبر کہ نبوی حدیث ہے یعنی سنیوں نے بھی نقل کیا شیعوں نے بھی کسی نے اتراز نہیں کیا آپ میں اگر کوئی ہے معترس تو بھی بتائے کہ بھئی یہ اتراز ہے وہ لوگ کہیں گے بھئی ہم پاگل ہیں نبی کی بات پر اتراز کرے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے نبی کے سامنے ہم اتنگوش ہو کے سنیے گا پوری توجہ سے انہوں نے حدیث سنی کہ پیارے مصطفیٰ نے میٹھے میٹھے محمد نے سہنے آقا نے حدیث بیان فرمائی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا میرے ساتھ ہیں آپ لوگ حدیث سن لی حدیث پسند آگئی اور آسان سی ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چلے گئے یہ بندہ پاہر کہ بیٹھے بڑی مزے کی حدیث سنی حضور کہ کیا سنا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا اب کسی نے سن لیا جس کو نہیں سننا چاہئے تھا اور وہ تپ گئے جن کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل لیتا ہے وہ حضرت انہوں نے گریبان سے پکڑ لیا کہ کیا کہہ رہے ہوئی ہے کہ بھئی حدیث رسول ہے توجہ 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 تنک ٹینک سے چلا ہے آئیڈیا پوری توجہ گریبان سے پکڑا ہاتھوں سے کھیشتے ہوئے لے کے چلے رسول کا یا رسول اللہ یہ آپ کے خلاف غلط قسم کی بات کر رہا ہے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو سمجھ سے باہر ہے کہ کیا بات کر رہا ہے یا رسول اللہ یہ حدیث نقل کر رہے گا رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا یا رسول اللہ اگر اتنا ہی آسان ہو گیا تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے نماز کون پڑھے گا روزہ کون رکھے گا حج کون کرے گا عمرہ کون کرے گا جہاز کون کرے گا مجھے سمجھ میں آ گیا یہ فکر چلی کہاں سے ہے رسول نے عقیدہ بتایا تھا جس کے پاس عقیدہ آ گیا وہ جنت میں جائے گا یہ فکر اسی کی ہے جو در سیدہ جلانے آیا تھا عقیدہ چھوڑو عمل دیکھو بڑی توجہ بڑی توجہ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی اللہ اکبر رسول نے کہا ہاں ہاں میں نے کہا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ لیکن سنو بے شرطے ایک شرط ہے یا رسول اللہ وہ کیا شرط ہے بے محبت حاضا اس کی محبت ہوگی تو لا الہ الا اللہ قبول ہوگا آنکھوں نے دیکھا چہرہ علی کا تھا لا الہ الا اللہ بھی وجہ اللہ کے بغیر قبول محمد رسول اللہ بھی وجہ اللہ کے بغیر قبول اللہ اکبر علی کی محبت کو رسول نے کہا لے جا کے رکھا الا ومن احب علی قبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ وعطاہ اللہ بکل عرق فی بدنہ مدینہ فی الجنہ لوگوں جو علی سے محبت کرتا ہے رسول فرما رہے ہیں روزے اللہ قبول کرتا ہے ایسے بندے کے جو محب علی ہو نمازے اللہ قبول کرتا ہے ایسے بندے کے جو محب علی ہو رت جگہ ایسے بندے کا اللہ قبول کرتا ہے عبادتیں ایسے بندے کی اللہ قبول کرتا ہے اب یہ عجیب جملے ہیں جو محب علی ہی کو سمجھ بھی آ سکتے ہیں رسول فرما رہے ہیں اَعْتَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ عِرْقٍ فِي بَدْنِ بَدْن میں جتنی رگے ہیں اب یہ میڈیکل کے طالبزم سے آپ پوچھے گا بَدْن میں کتنی رگے ہیں نبی فرمارا ہے بَدْن میں جتنی رگے ہیں اللہ اکبر محبتِ علی کا سمر کیا ہے ہر ہر رگ کے مقابلے میں اللہ جنت میں ایک شہر عطا کرے گا اب یہ ایک علی والا اس کے بدن میں ہزاروں رگے یہ اتنے ہزاروں شہروں کا جنت میں کرے گا کیا یہی کرے گا شفاعت کرتا جائے گا علی والوں کو جنت میں لے جاتا جائے آپ دیکھئے خدا رہا کے محبتِ علی کا سمر کتنا بڑا ہے لوگ جو ہے انبیاء کی اور امیرِ کائنات کی شفاعت کے بارے میں پوچھتے ہیں میں کہوں گا پہلے محبِ علی کی شفاعت تو سمجھو جس کے دل میں علی کی محبت ہے اسی کی شفاعت اگر سن لی تو تم حیران و پریشان رہ جاؤ گے علی سے محبت کرنے والے کا مقام اتنا بلند ہے کہ بدن کی ہر ہر رگ کے مقابلے میں اللہ جنت میں ایک شہر عطا کر رہا ہے میں کیا کرے گا اتنے شہروں کا جو علی سے محبت کرنے والے ہیں ان کی بخشش کا سامان کرے گا ان کو جنت میں لے کے جائے گا یہ محبت جو علی ہے جو ہم سب کو اکٹھا کرتی ہے یہ محبت سے علی ہے جو ہم سب کو ایک رکھتی ہے خدارہ اس محبت کو وجہ تفرقہ نہ بننے دیجئے خدارہ ایک دوسرے سے پیار کیجئے خدارہ ایک دوسرے کے لیے دل بڑا کیجئے یہ مت دیکھئے کہ اس کی یہ غلطیاں اگر اس کی یہ غلطیاں تو آپ کی بھی ہزار غلطیاں ہیں کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا صرف یہ دیکھئے جیسے میرے دل میں علی دھڑکتا ہے اس کے بھی دل میں علی دھڑکتا ہے جیسے میں علی سے محبت کرتا ہوں یہ بھی علی سے محبت کرتا ہے جیسے میں علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہوں یہ بھی علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے جیسے میں فرشعظہ پر بیٹھ کے علی کے فضائل سن کے جھومتا ہوں ویسے یہ بھی علی کے فضائل سن کے جھومتا ہے جیسے میرے چہرے پر مسکرہات آتی ہے علی کا ذکر سن کے ویسے اس کے چہرے پر بھی آتی ہے یہ ہو جائے گی وجہ اتفاق علی کی خاطر میں ماف کرتا ہوں اور جب ہر بندہ یہ کرے گا تو ایک ماحول بنے گا مولا کا چاہنے والا ہے میں نے ماف کر دیا کس کی محبت کی خاطر امیر کی محبت کی خاطر اور جس نے یہ کام کیا آخری جملہ زحمت تمام وہ سمجھ لے کہ اس نے سیرت علی پر چلنا شروع کر دیا امیر کائنات کی سیرت ہے امیر کائنات کی روش ہے امیر کائنات کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی ذات سے پیار کرنے والوں کو اپنے محبوں کو جہنم میں جانے بخشوائیں گے ان کے گناہ بخشوائیں گے تو جو مولائیوں کے شیعوں کے گناہوں کو ماف کر رہا ہے تو وہ مولا کے طریقے پر تو چل رہا ہے علی کے اشارہ چاہیے اس کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے کہ میں دل بڑا کرتا ہوں نام مولا والا کی محبت ہے اس کے دل میں میں نے ماف کیا ٹھیک ہے پھر کس نیت سے ماف کیا میں خود کون سا اچھا ہوں میں خود بھی گناہگار ہوں میں خود بھی خطاکار ہوں اس امید پر کہ آج میں اس سے ماف کر رہا ہوں اللہ میرے گناہوں کو بھی سبھان اللہ لیا کرو یا علی یا علی محمد و آل محمد چھрушة نیت! چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ! موسیقی